ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے بچوں میں مٹی کھانے کی عادت ہے تو سب سے پہلے آپ کچھا خوپرا یا تبہ شیر کچھا خوپرا یہ کریانہ سٹور سے بھی مل جاتا ہے اور تازہ اناریل میں سے جو خوپرا نکلتا ہے وہ کچھا خوپرا بچے کو کھلائیں اگر کچھا خوپرا آپ کو نہ ملے تو تبہ شیر پنسار سٹور سے آپ لے آئیں تبہ شیر بچے کو کھلائیں اس کے بعد آپ دیسی اجوائن آپ کسی بھی کریانہ سٹور پہ جائیں تو دیسی اجوائن بولیے گا اجوائن تین قسم کی ہیں ایک اجوائن خورسانی ایک اجوائن دیسی آپ نے دیسی اجوائن کا انتخاب کرنا ہے دیسی اجوائن تبہ شیر کھلانے کے بعد اگر تبہ شیر نہیں ہے تو کچھا خوپرا بچے کو کھلائیں اور کچھا خوپرا کھلانے کے بعد دیسی اجوائن کو کوٹ لیں بلکل معمولی سی اس کو چٹائیں دیسی اجوائن اس سے انشاء اللہ تعالی آپ کا بچہ دو یا تین دن کے اندر اندر مٹی کھانے کی عادت ختم کر چکا ہوگا ویورز اس کے ساتھ دوسرا ٹوٹکا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اگر یہ ٹوٹکا کر لیں تو ٹھیک نہیں تو پھر اس کے علاوہ دوسرا ٹوٹکا یہ ہے آپ علائچی دانہ خرد یعنی دانہ علائچی خرد کسی بھی پنسار سٹور پہ جائیں چھوٹی علائچی کا دانہ اور دانہ علائچی کلام بڑی علائچی کا دانہ اور کبابہ ان تمام چیزوں کو ہم وزن لیں اور شکر سفید لے کر صفوف بنا لیں اور پھر آپ سات ماشا خوراک ہمرا گرم پانی صبح و شام دیں اپنے بچے کو آپ یہ نسخہ خلائیں انشاء اللہ تعالی آپ کا بچہ تین دن کے اندر اندر مٹی کھانے کی عادت کو چھوڑ دے گا تو دوستو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم